بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرینڈز میرا نام اتشام اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کو کشام دکھاتا ہوں آج کی وڈیو کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ اس وڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں کس طرح اپنی پچرز کے بیک گرونڈ کو رموو کرتا ہوں اور آپ اپنی پچرز کے بیک گرونڈ کو رموو کس طرح کر سکتے ہیں پچرز کے بیک گرونڈ کو رموو کرنے کے دو پروسس ہیں جو میں آپ کو ون بائی ون آپ کو سمجھاتا ہوں نمبر ون پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنی تصویر خود کی لیتے ہیں تو آپ کی تصویر کے بیک گرونڈ میں کسی درخت کی تصویر بھی آپ کے آ رہی ہوتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس تصویر کو اپنے تھمدل کے اوپر نہیں لگا سکتے آپ اپنی اس تصویر کو تھمدل کے اوپر اسی وقت لگا سکتے ہیں جب آپ اس کے بیک گرونڈ کو رموو کر دیں گے آپ کی تصویر میں کسی بھی درخت کی تصویر نہیں آ رہی ہوتی آہ ہی آپ کی تصویر میں کسی اور چیز کی تصویر آ رہی ہو صرف آپ کی ہی تصویر آ رہی ہو تو اسی تصویر کو آپ اپنے تھمنیل کے اوپر لگا سکتے ہیں تو آپ جب اپنی تصویر تھمنیل کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے اوپر کسی بھی قسم کا کوپی رائٹ نہیں آتا نمبر ٹو پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب آپ گوگل سے کسی بھی تصویر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس تصویر کو آپ Thumbnail کے اوپر لگا لیتے ہیں تو آپ کی ویڈیو کے اوپر کوپی رائٹ آ جاتا ہے تو اس کوپی رائٹ سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسان پروسس بتاتا ہوں کہ جب آپ گوگل سے اپنی تصویر کو ڈاؤنلوڈ کریں تو اس تصویر کے بیکگرانڈ کو آپ رموو کر دیں اور اس تصویر کو آپ اپنے Thumbnail کے اوپر لگا لیں تو جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کے اوپر کسی بھی قسم کا کوپی رائٹ نہیں آئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل پروسس کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح گوگل سے اپنی تصویر کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کس طرح اس کے بیکگرانڈ کو آپ رموو کر سکیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مکمل پروسس کے ذریعے سمجھاؤں گا اور آپ کو اس ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے ذریعے یہ سارا کام آپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی تصویر کے بیکگرانڈ کو رموو کر سکتے ہیں اور تھم نیل پر لگا سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوپی رائٹ نہیں آئے گا آپ جتنی مرضی تصویریں گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کے بیکگرانڈ کو رمو کر سکتے ہیں اور اس پر آپ اپنے تھم نیل کو کریئر کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیو کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کوپی رائٹ نہیں آئے گا لیکن آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ میں جس ایپ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایپ جو ہے پیڈ ایپ ہے لیکن میں آپ کو ایک ایسا ٹرک بتاؤں گا جس کو آپ استعمال کر کے آپ فری افکورس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے بیک گرونڈ کو رموک کر سکتے ہیں اور اپنے تھمدل کے اوپر لگا سکتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا میرے اس چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا کیونکہ یوٹیوب سے ریلیٹر اس قسم کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فائنلی گائز اب میں اپنی موبائل سکرین کے اوپر آ چکا ہوں اب میں آپ کو اس ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنی پچر میں سے بیک گرونڈ کو رموک کر سکتے ہیں اس ایپ کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پلے سٹور پر جانا پڑے گا تو جو ہی گائز آپ پلے سٹور پر جاتے ہیں تو پلے سٹور پر آپ کو سیچ بار میں پک ویش لکھنا ہوگا پک ویش ایک ایسی ایپ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی تصویر کے بیک گرونڈ کو رموک کر سکتے ہیں تصویر آپ نے گوگل سے ہی کیوں نہ ڈاؤنلوڈ کی ہو آپ جس بھی قسم کی آپ کی تصویر ہوگی آپ کی تصویر کا بیک گرونڈ یہ ایپ رموک کر دے گی اس ایپ کو پانچ لاکھ لوگوں نے انسٹال اپنے موبائل فون میں کیا ہوا ہے یہ ایپ کافی زیادہ بہترین ہے کیونکہ اس ایپ کو میں پرسنلی خود بھی اسمال کرتا ہوں اب میں اس ایپ کو اپن کرتا ہوں جو ہی میں نے اس ایپ کو اپن کیا تو میں جس تصویر کا بیک گرونڈ رموک کرنا چاہتا اس کو سلیٹ کرنے کے لیے میں کٹ آؤٹ پہ جاؤں گا اور کٹ آؤٹ پہ میں ادھر سلیٹ کروں گا اس تصویر کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری تصویر کے بیک گرونڈ میں ایک بیک پڑا ہوا ہے ایک گملہ پڑا ہوا ہے یہ سارا کچھ رموک ہو جائے گا ابھی تو فائنلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ رموک ہو چکا ہے تو اب میں اپنی تصویر کے بیک گرونڈ میں اگر کلر چینج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر میرے تھمنل کا کلر بلیک ہے تو میں اپنی تصویر کے بیک گرونڈ میں بھی کلر بلیک کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں ادھر بیک گرونڈ پہ جاؤں گا اور ادھر سے کلر بلیک سیلٹ کرلوں گا تو اب میں اس تصویر کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں لیکن ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اگر میں اس تصویر کو ایچڈی میں لوں گا تو اس کے لیے مجھے چارجز زدہ کرنا ہے پڑیں گے لیکن آپ کو میں ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ اس تصویر کو پانسو پکسل میں لیں جس کی وجہ سے آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی بھی چارجز زدہ نہیں کرنے پڑیں گے اب آپ اس تصویر کو ایکسپورڈ کریں اور یہ تصویر آپ کی گیلری میں سیو ہو چکی ہے اب اس تصویر کو آپ گیلری سے اٹھا کر اپنے تھمڈیل کی اوپر لگا سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح گوگل سے تصویر کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے تھمڈیل کی اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بیکگرونڈ کو کس طرح رموک کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح گوگل سے تصویر کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا بیکگرونڈ رموک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے گوگل پہ جانا پڑے گا اور گوگل پر جا کر آپ کا سیچ بار میں کوئی بھی تصویر جس کی بھی قسم کی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں لیکن میں ادھر لکھتا ہوں ایپل میں اپل کی تصویر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کا بیک گرانڈ رموہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں اس کی تصویر کو سلیٹ کر چکا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تصویر کو سلیٹ کر لیا ہے اس تصویر کو میں اب ڈاؤنلوڈ کروں گا یہ تصویر اب میری گیلری میں سیو ہو چکی ہے جہاں سے ہم اس تصویر کو لیں گے پہلی اب میں پکوش ایپ کو اپن کرتا ہوں جہاں سے میں نے اس تصویر کے بیکگرونڈ کو رموک کرنا ہے اس تصویر کو سلٹ کرنے کے لیے میں کٹ آؤٹ پہ جاؤں گا جہاں سے میں نے اس تصویر کو سلٹ کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر کا بیکگرونڈ یہ رموک اب ہو جائے گا اور آپ ایزیلی اس تصویر کو اٹھا کر اپنے تھمنل کے اوپر لگا سکتے ہیں تو آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اس کا بیکگرونڈ مو ہو چکا ہے آپ اس کو سلٹ کریں گے اور اس کے بیکگرونڈ میں آپ کلر اس کا چینج کرنا چاہتے ہوں کہ آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سلٹ کر کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ اس تصویر کو ایچڈی میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے چارجز ادا کرنے پڑیں گے لیکن آپ ایچ ڈی میں اس تصویر کو نہ لیں آپ اس تصویر کو پانسو پکسل میں لیں اور اس کو ایکسپورڈ کریں اور یہ تصویر آپ کی گیلری میں سیو ہو چکی ہے جہاں سے آپ اٹھا کر اپنے تھمڈل کے اوپر لگا سکتے ہیں اس طرح آپ بہت اچھے اٹریٹیف قسم تھمڈل کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس تصویر کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے اسی طرح آپ اپنے تھمڈل کے اوپر لگائیں گے تو آپ کی ویڈیو کے اوپر کوپی رائٹ آ جائے گا لیکن اس سے یہ ہوا کہ آپ پکوش سے اس تصویر کے بیک گراؤنڈ کو رموک کر چکے ہیں اور اس تصویر کو آپ اٹھا کر اپنے تھمڈل کے اوپر ایزلی لگا سکتے ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوپی رائٹ نہیں آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا کیونکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز میں نیکس دنوں میں بنانے والا ہوں اللہ حافظ